اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذمہ دار انسان اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ روپیوں سے یا بات سے یا کلم سے ہر ممکن مدد باہم پہنچانے کی کوشش کرنی چاہے تو عزیز طلبہ اس ارادے اور جذبے کے تحت میں گورنمنٹ اپر پرائمری سکول وارپورا کے اساتذہ کی کوششوں سے ویڈیو لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں الکیجی سے ایٹ جماعت کے طلبہ کے لیے تمامیاری اور معلوماتی ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں امید ہے کہ آپ ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے تو آج کا ہمارا موضوع بلے اور برے کی پہچان پہلے میں آپ کے ساتھ اس پورے سبق کو بلند کھانے کے ساتھ پڑتی ہوں اس کے بعد آپ بچوں کو اس کا معنی بتاتی ہوں بلے اور برے کی پہچان نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے کلہاڑی اسے کارتی ہے مگر وہ اس کی دار کو خوشبدار کر دیتا ہے اس لئے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیرتاؤں کے ساروں پہ جگہ پاتا ہے اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی کہ اس کا مو آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے بلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پہ راضی رہتے ہیں دنیا کی خواشوں سے آزاد ہوتے ہیں ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کے لئے مشہور ہوتے ہیں سب کے سب محبت اور چفکت سے پیش آتے ہیں کسی سے دشمنی نہیں رکھتے حریص اور لالج کی ان کو ہوا تک نہیں لگتی بغز اور حسد کا ان پہ سایا نہیں پڑتا وہ گریبوں پہ مہربانی کرتے ہیں اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے کی لاو لگی ہوتی ہے بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہے بلے آدمی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی بلے آدمی کیسے ہوتے ہیں بلے انسان وہ ہے جو ہر حال میں خوش رہتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نیامتوں پہ راضی رہتے ہیں بلہ انسان فیازی یعنی سخاوت کے لیے مشہور ہے بلہ انسان سب سے محبت کرتا اور کسی سے دشمنی نہیں کرتا اس میں نہ لالچ نہ بگست نہ حسد بلہ انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے نیک انسان چندن کی لگری کی ماند ہوتا ہے چندن خوشبودار لگری کو بولتے ہیں ہندو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں جب کوئی امیر آدمی مرتا ہے ہندو میں جب کوئی امیر آدمی مارے تو وہ اس کو اسی چندن کی لگری سے جلاتے ہیں کیونکہ وہ بڑی لگتا ہے ان کو کہ میں بڑا آدمی ہوں مجھے چندن کے لگری سے وہ جلائے اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو کبھی تم بھول کر بھی اس کی صحبت میں نہ بیٹھو ان سے تم کو ہمیشہ تغلیب ہی پہنچے گی ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے جب وہ کسی کی گیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے گویا ان کے ہاتھوں کارون کا خزانہ لگ گیا ہو جو ان کے ساتھ بلائی کرے ان کے ساتھ بلائی کرتے ہیں جوٹ ہی ان کا لینا اور جوٹ ہی ان کا دینا وہ اور ان کو تقلیب دیتے ہیں ہمسائیوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی گیبت کرتے ہیں جب کسی کی بڑھائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی تھنڈی سانسیں لیتی ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو ان کو سوائی اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا مام باپ استاد سب کی ہنسی اڑھانے اڑھاتے ہیں اور کسی کا کہنا نہیں مانتی نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دھوک پہنچائے اب اس کا میں بتاؤں گی کہ برا انسان کیا ہوتا ہے اس کے براکس برا آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیشہ تقلیب پہنچے گی برا آدمی حاسد ہوتا ہے اور کسی کی گائبت سننے کے لئے خوش ہوتا ہے برا آدمی ها ہے وہ helt اقت کرے گا اس کے ساتھ بڑے STEW ہوتا ہے خند سے پڑا وہ خدمت ساری ہے وونے کے گئے چی کو د testosterone امترین ، کیس efficient مرحب کبendes علی superpower؟ مقername، Ultimate 1940 ان نہ رہاholders روانسور کے ساس مجھے جید اس پرک کرنے کی یہ سوچہ ملہ یا اگر جور کلی پرک کرنے والے ہمارپ پیدا اب اس پیدا اب اسifi لڑھ filthy زجانہ علیہ لگا ا یら کا مطلب شندہ مجھے الیرہ جمال دور نسان البجاج جم loose وہ دوسری کی گائبت کرتے ہیں بیچ سے گائبت کر رہا ہے جب کسی کی بڑھائی ترکی سنتے تو ایسی تھنڈی سانسے لیے یہ لوگوں اسے چنم بزا فالنی بچہ سا بود فالنی چاہ پارنک خطر فالنی بچہ سا بنا ڈاکٹر سا بنا ڈاکٹر سا بنا ڈاکٹر سا بنا ڈاکٹر بس اسے چکا رہا ہے گیش کر رہا ہے یہ مطلب ہے یہ ایسی تھنڈی سانس ہے مطلب ہے یہ سچنم اسہ چکیں کھر ہے ہم شاید انسان رہے ہیں میں تسس buttons پر ہائے سانس ہے ایسی تھنڈی سانسے لیتا ہے اسے کھر چڑھائیں توż اسے چگانہ اسین من کی کوش کرتا ہے کھریں گے آپ لیکن انسانوں کو ڈاکٹ کر دوں جس سانسے کی الگ کے با breasts وہ چلاکتہ ہے تو یہاں نہیں ہے اور جسا کوتی ہے کہ آپ کو تک بھی کسی کی کی ہے موطفی سے بھی وہاں ہاں، مول ودا مرخ وزارہ چسی کی کیا ہے من قلیہ آپ کو کنا ہیمانا ہے وہاں جو اسě مقاومن کیا ہے تو یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لئے کو کہتا ہے وہ سلوک کلو 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 کو شاہد کرتا ہے کلوو کلو 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 کرتا ہے کلوک کلو 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 پھر ایسا جانبہ خار ہوتے ہیں اگر پھر ایک ہے اس کا نمو پھر ایسا جانبہ جدتے ہیں لیکن چندان کی داری ہوتا ہے لو اور هل tick aye Asa کی ایک کو مشکر ہوگون، کسیم تخاف کی شانہ تانس ر manchmal اس去 خوشبو دار فکر یہ شانس رکر طب صرف کش بو دار فکر یہ طبیamas بدای م lobسکر خгляہ بض ordered اجیسا ہی انسان سفوزق مدیر میں لاگر ہو جائے سامنی سانان صرف کسیم نبیر بظن رفترتہ اجیسا مدی رفترت پمر لапіть اعم socks تو شانس و movructures شانس فکر یہ لائکیجز حرار اجت pig kitten اچھی اور برے آدمی کتارا ہے یہ یہ کیا ہے یہ کہ اس سبھا کنیجوڑ اس کا مطلب ہے کہ انسانی اور ایک توانسان ہیں اچھا اس طور پرات پر چاستے ہیں سا اچھا جائے توان سبھابت یہ استفادی ہے انسانی اور تاکڑی نہیں ہے اگر یہ چند نہیں ہے اس سوالے عنہ انسانی اور اچھا تاکڑی اب عائد اس چھے اچھا خوش بھوا یمان داری ہنس کچھ بوشی ہوا یہای مثال چھے بارے اور برے کی پہچانی یہ اس ایک سومن سبا گوڑ پارو اس مشکل لابزن ہنس مانی سلوک شوانا بارتاو رویس درگت ہوگی خراب حالت پتلا حالت شافگت گئی مہربانی حرز گو لالج خواہش تمننا حسد گو جلن بگوس تازیم گو عزت حرمت بڑا جاننا خدا پارز گو زاہد حق پارست خدا رسید گو اللہ والا نیک صحبت گو دوستی غیبت گو کسی کی گئر موجودگی میں برائی کرنا کارون کا خزانہ گو بڑا خزانہ ہمسایہ گو پڑھوسی عذاب گو تکلیف یہ یہ مشکل الفاظ ہے سوال جواب سوال جواب بلے آدمی کیسے ہوتے ہیں بلے آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں بلے آدمی سادہ مزوج رکھتے ہیں خدا کے دیئے پر راضی رہتے ہیں وہ دنیاوی خواہشوں سے آزاد رہتے ہیں ان میں کسی کا حسد نہیں رہتا یہ گو بلے آدمی کیا گو اپنے جواب گئی ہے بری لوگوں کی کیا پہچان بتائی گئی ہے یہ مسئلہ برے لوگ پہچان چھوئے ہیں بری لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کسی کو پسند نہیں بری لوگ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ دوسروں کی تارکی دیکھ کر جلتے ہیں وہ اپنے ہمسائیوں سے برا سلوک کرتے ہیں وہ ایسے لوگ اپنے اور ایسے لوگ اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی کوئی عزت نہیں کرتے پدگوو تریم سوال بری صحبت سے کیا نقصان پہنچتا ہے اگر ایسے بری صحبت سے کیا نقصان پہنچتا ہے بری صحبت سے انسان برا ہی بنتا ہے اور کسی کی عزت نہیں کرتا سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ اس کلہاڑی کی طرح ہے جسے لوہر کوئلے کی آگ میں تپا کر تھوڑے سے کورتا رہتا ہے جب نیک انسان کالی اور کوٹی ہوئی کلہاڑی کو اپنی خوشبو سے متحر کرتی ہے پچھت سوال نمبر چور نیک آدمی اپنے دشمنوں سے سنو aqui نیک انسان شپس جانبا س 합ر نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ سنوٹ کرتا ہے جو کل حروف کی تقاری کے ساتھ نیک اگر نیک صحبت� بڑی لوگوں کے ساتھ سنوٹ کرتا ہے نیک لوگ جو سلوٹ کرتا ہے اس طرح انڈلموں کے ساتھ بھی اپesy کہ سال ۔ نمبر چل إبدو وہاق سوال ало قیلے کی درسم نمبر چل انڈنا نمبر ن mustache جو اے دوسرے کی ضد ہے مثلا نیک اور بد اچھا اور برا اب زیل کے آٹھ الفاظ کی ضد یعنی ان کے متزاد الفاظ لکھئے جدید جدید آسمان زمین چاند سورج جوٹ سچ سہتمند بیمار طاقتور کمزور امیر گریب عورت مرد پچھے سوال نمبر چار معنی لکھئے اور جملوں میں استعمال کیجئے الفاظ اچھا الفاظ چھے اور دیت امیر گریب بیشی جملوں بنا ہوئے سر پہ جگہ پانا عزت حاصل کرنا نیک آدمی سب کی سر پہ جگہ پاتا اسے نیک انسان آسان ہر کن جائے پانا عزت حاصل کرنا راضی رہنا خوش رہنا اللہ نیک لوگوں پہ ہمیشہ راضی رہتا ہے خڑپ کرنا مال کیون کھا جانا کھا جانا چوروں نے مسافر کا مال ہڑپ کر دیا سورو حاصل کیوں مسافر سن مال فکر میں رہنا وہ سوچ میں رہنا میں اس فکر میں ہوں کہ کورونا ویرس کا ختم ہوگا میں سچی فکر کی کورونا ویرس کر گا اس ختم کھنڈی سانس بارنا نا امید ہونا اکرم کی ناکامیابی کی خبر سن کر اس کے باپ نے کھنڈی سانس بار لی تم ترو واش تاچھا مانا واش کو ترو نا امید گا مسافر چنمت کہیں امید یا سو اس عمل الفاظ نمانے یا سون سبا باکی و السلام